السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھنے ہفتے میں نے آپ سے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ میری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جن کا تعلق اہل التشیعہ سے تھا فقہ جعفریہ سے تھا اور جو میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور ساتھی ساتھ اس خواہش کا اظہار بھی شیئر کیا کہ میں بہت مدت سے یہ چاہ رکھتا ہوں اور اس واقعے کے بعد یہ چاہ اور بھی بڑھ گئی کہ شیعہ سنی حضرات جو ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آسا جب میں نے ان خیالات کا اظہار کیا تو بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے کمنٹ کیا کہ آپ شیعہ حضرات کے لیے اتنا نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کیوں کرتے ہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر لان کرتے ہیں تان کرتے ہیں تبرہ کرتے ہیں تو میرا بھائی پرسنلی میرا ان لوگوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک کریں ایسے لوگ ہوں گے کیونکہ میں نے اپنے چینل پر بھی دیکھا ہے کہ بعض ویڈیوز کی نیچے لانتان کی بوچھار کی گئی ہے اور جب میں نے شیعہ علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خمنائی نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ تبرہ نہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے حضرات جو شیعہ حضرات ہیں ان میں بھی پھر مختلف گروہ ہیں مختلف گروپس ہیں جیسے سنی حضرات میں ہر ایک کا ایک موقع نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو تبرہ کرتے ہیں لانتان کرتے ہیں ان سے میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں گا کہ دیکھو میرا بھائی آپ لانتان کس پر کر رہے ہو اگر تو آپ ان لوگوں پر کر رہے ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابی رسول رہے اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر اپنی زبانیں دراز کریں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہو یہ تو ہم سخت گناہ کما رہے ہیں سخت گناہ کما رہے ہیں کیا ہم اللہ کے رسول سے زیادہ معادلہ علم رکھتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں تو پھر اس لانتان کا مقصد ہے اچھا دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ایک طالبین کی حیثیت سے اپنے اہل بیت کی امام حسن کی جو حیات طیبہ پڑی امام حسین کی مولا علی کی ان کی حیات طیبہ میں عالم تو یہ تھا خاص طور پر جب میں نے امام حسن کی حیات طیبہ جو سٹڈی کی کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص برے الفاظ میں بھی آتا تو آپ اسے اچھے سے پیش آتا اہل بیت کا تو یہی طریقہ ہے اگر ہم کسی کو لانتان کرتے ہیں اور ماضی کی ان باتوں پر جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا انہوں نے بھی لانتان نہیں کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کرو اللہ وجہوں کی شہادت کے کئی سال بعد تک زندہ رہے جن لوگوں نے مولا علی کے ساتھ کوئی بھی قسم کا معاملہ کیا ہو جو زیادتی پر مبنی تھا امام حسن نے امام حسین نے ان پر کبھی لانتان نہیں کیا اور امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام دس سال تک بحیات رہے آپ نے ان کے ساتھ لانتان کا معاملہ نہیں کیا آپ نے اہلِ بیعت کو اگر سٹڈی کیا ہو تو آپ نے اس بات کو سٹڈی کیا ہوگا کہ لانتان کا جو معاملہ ہے اس کو بنو میع کی طرف منصوب کیا جاتا ہے تو کیا ہم ایک طرف اہلِ بیعت کی محبت قدم بھرنے والے یزیدیوں کا راہ اختیار کر رہے ہیں یہ کس قسم کی محبت ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا طریقہ اپنانے کو انتیار نہیں لیکن اس کے دشمن کے طریقے کو اپنانے کو انتیار ہے آپ ایک لمحہ سوچئے گا اس میں غصے کی بات نہیں ہے میرا بھائی غصہ جو ہے آسان ہوتا ہے کرنا یہ لمحہِ فکریہ ایک لمحے کو سوچے کہ اہلِ بیعت ہمارے درمیان اگر آج امام حسن امام حسین باہیات ہوتے ظاہری حیات میں زندہ ہوتے تو کیا وہ اس طرح کا معاملہ کرتے یا ہمیں کرنے کی اجازت دیتے بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کیا بی بی کی زبان سے اس قسم کے الفاظ کبھی آپ نے سنے مولا علی ان کی زبان سے نہیں سنے کیونکہ اہلِ بیعت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے میرا بھائی یہ اہلِ بیعت کا طریقہ نہیں ہے تو اہلِ بیعت سے محبت کرنے والوں اپنی زبانوں کو کیوں خراب کرتے ہو یزیتی طرزہ عمل اختیار کر کے اگر کسی نے اہلِ بیعت کے ساتھ زیادتے کی تو قیامت کے دن پر تمہارا یقین نہیں ہے کیا قیامت کے دن سے یقین اٹھ گیا ہے اچھا ایک لمحے کو تم یہ سوچو کہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے جب لوگ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ صحابیوں کو صحابیت سے ہم نکالنے والے کون ہوتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک صحابی کو صحابیت سے نکالتے ہیں میں مانتا ہوں بہت سارے لوگ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جس نے یہ کیا وہ وہ کیا اور اس کے بعد یہ ہوا تو وہ ہوا ایک پوری ایکوئیشن بناتے ہیں لیکن ایک لمحے کو سوچو میرا بھر قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو اپنے گلے سے لگائیں جن پر آپ نے زبانی دراز کی ہو تو پھر آپ کا کیا معاملہ ہوگا ایک لمحے کو سوچو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ان صحابیوں کو گلے لگائیں انہیں اپنے حوث سے پلائیں اور ان صحابہ کرام پر زبان دراز کرنے والوں کو پھر کس نظر سے دیکھیں گے حضور میں بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان دراز کرتے ہیں میں کہا تو خدا کا خوف کرو ایک تو وہ اشرائے وہ اشرائے میں ہیں سابقون الاولون میں سے ہیں اصحابِ بدر میں سے ہیں اور ساری چیزیں ایک طرف ارے حضور کی نزبت ہے ان کے ساتھ اس نزبت کا کیا جواب دو کہ تم روزِ حشر روزِ محشر حضرت زبیر پتہ ہے حضرت زبیر کون ہے زبیر ابن عوام ان کی ماں کا نام جانتے ہو تم ان کی ماں کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی ہیں عبد المطلب کی بیٹی ہیں حضرت زبیر حضور کے فرسٹ قزن ہے حضور کے پھپی ذات بھائی ہیں حضرت زبیر ابن عوام خدا کا خوف کرو یار کیا کر رہے ہو اپنے آخرت کے ساتھ جو لمحات تم اللہ کی ذکر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود کرنے میں لگا سکتے ہو اس کو تم لانتان میں لگا رہے ہو اور وہ لانتان جو تم کر رہے ہو اس کی گیرنٹی بھی کوئی نہیں ہے لیکن درود کی تو گیرنٹی ہے اچھا درود ایک ایسا زبردست عمل ہے کہ اگر ریاکار بھی کرے تو درود و سلام کی برکتیں تو حضور تک پہنچ جاتی ہیں بے شک پڑھنے والے کو سواب نہ ملے ایسا عمل ہے کہ کس کا تو گیرنٹی ہے زائع نہیں ہوگا اور تم نیت اچھی کر کے پڑھو جانا اللہم سلی علی محمد و علی محمد پڑھنے کے بعد اچھا لگتا ہے کہ اسی زبان سے ہم لانتان کریں اصحاب رسول پر تو اسی لیے خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبانیں کس پہ دراز کر رہے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ اگر کوئی صدیق اکبر پر اپنی زبان دراز کرے وہ تو وہ ہیں جن کو قرآن نے صحابی رسول کہا ہے قرآن کی آیت ہے کیا معاذ اللہ اللہ تعالی نے ایک آیت ایسی اتار دی قرآن میں جس میں ایک شخص کو صحابی بنا دیا حضور کا غار میں جس نے پھر جانا تھا معاذ اللہ اللہ کی بنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوا ہے ہم تاریخ میں اتنے جھٹ گئے ہیں اتنے جھٹ گئے ہیں اور زہروں کو اپنے دنوں میں اتنا ہم نے بسا لیا ہے کہ ہماری زبانیں زہر اگلنے لگ گئے ہیں ایک لمحے کو بیٹھو اور سوچو ہم کیا کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر یہ پلٹ گئی بات جس کو ہم یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ایک کوئی اچھا کام ہے کیونکہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی تعلیم نہ اللہ نے دی نہ اللہ کے رسول نے دی نہ آہلِ بیعت نے دی یہ ہم کہاں سے لے کر آئے ہیں تعلیم وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ یزید تھے یزید کے ماننے والے تھے بنو میہ کے وہ لوگ تھے جو ممبر پر کھڑے ہو کر آہلِ بیعت کو سب و شتم کرتے تھے آج ہم نے اگر اپنی مجالسوں میں وہ طریقہ اختیار کر لیا ہے تو ہم پھر کس کی روش پہ چل رہے ہیں فیصلہ بھائی آپ کے ہاتھ میں ناراض مت ہونا غصہ مت کرنا تک ناراض اور غصہ تو ہم نے بہت کر لیا ایک لمحے کو بیٹھ کر سوچو ہو سکتا ہے میری اس بات کے بعد بھی بہت سارے لوگ اس بات سے سہمت نہ ہو اس بات سے اگری نہ کریں لیکن ایک بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے کر دی اگر مجسگوی غلطی ویہود اللہ تعالی وافکر اللہم صلی علا سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی